السلام علیکم تمام بھائیوں کا میرا سلام اچھا بھی ہم نے اپنی ویب سائٹ کو لائف کر دی ہے آپ امیچر اولیمپیا پہ جا کے ریجسٹریشن کر سکتے ہو ریجسٹریشن کی فی بھی ہم نے ایکسپلین کر دی ہے اس میں امیچر کی کتنی فی ہے پرو کی کتنی فی ہے سب کچھ سائٹ پہ ہے اب دیکھیں اب جب ایک ایتلیت تیار ہوتا ہے تو اس پہ آویسلی اچھا خاصا خرچہ آتا ہے وہ اپنی ڈائیٹ جو لگاتا ہے میرے خیال میں لاکھوں کے حساب سے وہ لگاتا ہے اور پھر وہ جا کے شو کھیلتا ہے جہاں پہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے جیتنا تو ہے نہیں اور اگر جیت بھی جائے تو اس کو چھوٹا موٹا کچھ سنام مل جائے گا جو ایک ٹروفی مل گئی یا کچھ میڈل مل گیا جو آپ کے ہاتھ میں ٹوٹ سکتا ہے آپ کو پتہ ہے اس شو کی ویلیو کتنی اور ہم اس کی ویلیو کتنی بڑھا رہے ہیں ہم کیا کریں گے ہم نے پرائز مانی تو رکھی دی ہے ایک آتلیٹ کی لیکن اس سے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس کی اوپر ہم نے کیا کیا ہے کہ جب ایک آتلیٹ ریڈی ہوتا ہے اور وہ شو کے لیے جب اتیاری کرتا ہے تو اس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی وایف کا ہاتھ ہے جو اس کی ڈائیٹ دیکھتی ہے جو اس کی والدہ ہوتی ہے جو اس کی ڈائیٹ دیکھتی ہے بہن بھائی ہو سکتا ہے جو اس کی ڈائیٹ دیکھتی ہے کوئی دوست ہو سکتا ہے ڈائیٹ اور ٹرینئی کے لیے تو ہم ان کو بھی پرائز منی دیں گے جو مسٹر پاکستان جیتے گے ان کے ہلپر کو بھی پرائز دیں گے اور جو ان کا کوچ ہے اس کو بھی پرائز منی دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ تھا چلے نا اس ایتکلی کو بنانے کے لیے کس کا ہاتھ تھا پیچھے یہ ہو گیا پرائز منی ہوگی اور اچھی خاصی پرائز منی دیں گے آپ مزت لاکھ تک اس کو پرائز منی دیں گے اور دوسرا ہو گیا جو جو میں پرو شو پہ آتا ہوں جو 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 مسٹر پاکستان بنے گا جو پاکستان کھیلے گا اس کے لیے ایک آٹفٹ تیار کیا جائے گا جو وہ آٹفٹ پہنے گا اور پریس کانفرنس میں وہ پہن گیا ہے گا اس کے حساب سے اس کے سائز کے مطابق وہ آٹفٹ اس کے لیے بنے گا جیسے آپ دیکھتے ہیں اولیمپیا میں جب پروز آتے ہیں تو انہوں نے ایک اولیمپیا کا ایک ٹریک سوٹ ٹائپ پہنا ہوتا ہے وہ سارے جیسے لگ رہے ہوتے ہیں پھر وہ پریس کانفرنس میں آتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں ان کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان سے لوگ کوسٹن کرتے ہیں تو یہ بالکل وہی محول آپ کو یہاں پہ پاکستان میں ملے گا کہ یہ کون کون آیا ہے کون سے آیا ہے اس کی کیا سٹوری ہے وہ کس طرح کھیلتا ہے کس طرح اس نے ڈائیٹ اپنی ڈائیٹ پہ کتنی محنت کی ہے وہ ساری سٹوری اس کی چلے گی اور اس کی جو پروفائل ہے وہ ایسی بنائیں گے کہ اگر اس کے پاس اس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے اس کے بعد اس کو بہت سارے لوگ جانے ہیں اس کی پروفائل کی ایک ویلیو بن جائے گی تو ایمیچر جو ہے ایمیچر کو بھی ایسے ہی کریں گے جو جو کمپیٹ کر رہا ہے وہ اپنی تیاری کی ویڈیوز دکھاتا رہے گا ہماری سیٹ پہ بھیجتا رہے گا ہم اس کو پرموٹ کرتے رہیں گے باقی پھر آتے ہیں پرو پہ پرو میں جو کھیلے گا ابھی صرف ریجسٹریشن کرے گا ہم اس کی جو ہوتل کی کاسٹ ہے وہ بھی ہم اٹھائیں گے اس کے کوش کی ہوتل کی کاسٹ ہے وہ ہم اٹھائیں گے وہ جان اس کے لیے ہوتل وہ کوش آگا ہوگا اس کے لیے اس کے کوش کے لیے اس کے لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں اس کی جتنی زیادہ ویلی ہو سکے مسٹر پاکستان کی اتنی اس کی ہم بڑھاتے رہیں گے بڑھاتے رہیں گے اب کچھ لوگ ہیں جو مجھے میرا انٹرویو وغیرہ کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ مجھے میسج جا رہے ہیں سر آپ ہمیں انٹرویو دیں تاکہ ہم یہ انفرمیشن آگے پھیلا سکیں نو پرابم آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں میری ٹیم سے یا میں خود آپ کو ریپلائی دوں گا کہ آپ کب اور کس طرح وہ یہ انٹرویو کر سکتے ہیں اس کی جو بینیفیٹس ہیں بہت سارے بینیفیٹس ہیں کہ آپ کو کیا کیا ملنے والے ایک تو میں نے بتایا کہ پروشو کا جو ہوتل کا کاسٹ ہوں ہم دیں گے اس کے کوش کی ہوتل کی کاسٹ ہم دیں گے باقی پریس کانفرنس میں ان کو بلایا جائے گا ان کو عزت دی جائے گی اس کے علاوہ جو جو دوسرے کوچز ہیں جن کا آتلیٹ وہ نہیں بھی کرتا ہے ان کو بھی پرائز مانی ملے گی کیونکہ انہوں نے بھی محنت کی ہے ان کو بھی پرائز مانی ملے گی کہ یار اس میں ہم نے اتنی افرٹ لگائی ہے لیکن اس کے لیے آپ کا جو آتلیٹ ہے وہ آپ کو نومنیٹ کرے گا کہ یار مجھے فلان فلان کوچ نے مجھے تیار کیا اور مجھے تیار کر رہا ہے اس طرح وہ میری تیاری ہو رہی ہے تو سارا کچھ ملے گا اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو جو لوگ آپ کی آپ کی سٹیوری دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پھر ایک مورویشن مل دی ہے کہ یار میں بھی اسی طرح تیاری کر رہوں اور اگلے شو میں میں بھی جا کے کھیلوں ہو سکتا ہے اس سال لوگ ہیں یار یہ بہت پڑا شو میں اس سال ہی نہیں لے سکتا تو میں اپنے آپ کے تیار نہیں کر سکتا تو ان کو بھی یہ مل جائے گا اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ یہ پورا کا پورا شو لائف سٹریم پہ ہوگا لائف سٹریم کا بینفٹ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں آسکتے پورے پاکستان سے جس سیٹی میں بھی یہ شو ہوگا وہ دیکھنے کے لئے نہیں آسکتے تو وہ لائف سٹریم پہ اس شو کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم نے کیا مس کی ہے اور اس ویڈیو کا مقصد بنانے کا بھی یہی تھا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ شو ہو رہا ہے اور یہ نہ ہو کہ یہ ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ نیوز بھنا رہے ہیں کوئی شو نہیں ہو رہا شو ہو رہا ہے اس کی ڈیٹ جینوری میں جینوری کے کیونکہ اور بھی شو اور بھی شو ہو رہے ہیں لیکن ہم اس کو جینوری کے میرے خیال میں ترد ویگ تک ترد ویگ تک لے جائیں گے کیونکہ فرس ویگ میں بہت سارے شوز ہو رہے ہیں بہت سارے شوز ہو رہے ہیں اور بہت بیزی سکیجول ہے تو اس کو جینوری کے ترد ویگ میں لے جاتے ہیں تاکہ دوسرے شو بھی لوگ کھیل سکیں ان کے اوپر جو دپارمنٹ سے جو پریشر ہے وہ بھی ہٹ جائے اور پھر یہ شو بھی کھیل سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہم اس کو ڈیلے نہیں کریں گے بہت ریجسٹریشن بند ہو جائے گی نویمبر کے انڈ تک نویمبر کے میڈل یا نویمبر کے انڈ تک یہ ریجسٹریشن بند ہو جائے گی اس کے اس کے بعد کوئی بھی اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کر سکتا ہے اگر بھی آپ پس اور بھی کوئی سکسٹنز ہوئیں آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو چکی ہے میں اس کو لمبا نہیں کرنا جاتا تھا لیکن کبھی کبھی کرنا بڑتا ہے انہیہا اللہ حافظ اپ ڈیٹ کے لیے مجھے کانٹیک کرتے رہیں